السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں بات ہوئی تھی فرشتوں کی تخلیق سے متعلق آج بات کرتے ہیں فرشتوں کے سردار چار فرشتوں اور ان کے کچھ امور دنیا سے متعلق بات عبد الرحمن ابن سباد یہ تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے چار فرشتے ہیں حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت ملک الموت اور حضرت اسرافیل پس جبرائیل علیہ السلام تو ہواوں اور لشکروں کا کام ہے اس کے اوپر نگرانی ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات پر اور ملک الموت ارواح قبض کرنے پر اور اسرافیل ان تینوں فرشتوں کو ان کے کاموں اور انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں اور سور پھونکنے سے متعلق بھی ان کے جو ہے وہ ڈیوٹی ہے لیکن ان تینوں کو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی ان کے کام بتلاتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن ابن سباد تابعی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے پھر کتاب العزعظمہ میں ابو الشیخ بھی روایت کرتے ہیں امام بحقی شعب العیمان میں اسے لاتے ہیں اسی طرح جو ہے در منصور میں یہ آتی ہے جو امام سیوتی کی تفسیر کی کتاب ہے لیکن انہوں نے آگے اسے مسند عبد ابن حمید سے لیا ہے اور اسی طرح انہوں نے اس کو ابن منظر سے بھی روایت کیا اور ابن ابی حاتم سے بھی روایت کیا اچھا اسی طرح حضرت ابن سباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب ام الکتاب میں موجود ہے یعنی کتابوں کی جو ایک ماہ ہے ام الکتاب تین فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے وہ اس کی نگرانی کرے پس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تو کلے جائیں اور ان کو خدا کلے جائیں اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتا ہے اور حفاظت بارش اور زمین کے نباتات یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں اور ملک الموت کے سپرد روحوں کو قبض کرنا ہے پس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے عمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور ام الکتاب کے ساتھ ان کو کمپیر کیا جائے گا تقابل کیا جائے گا تو یہ مدبرین دنیا اور ان کے عمال ناموں کو ام الکتاب کے موافق پائیں گے بارال یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ ابن سبات رحمت اللہ علیہ کی یہ قول جو ہے یہ ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں لکھا ہے حدیث نمبر فور نائنٹی سکس کے تحت پھر ابن ابی شہبہ بھی اس کو المسنف میں لاتے ہیں در منصور امام سیوتی سے لاتے ہیں بحوالہ عبد ابن ابن منظر اور زاد المسیح اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان کا افق پھٹا تو جبرائیل علیہ السلام سکڑ گئے اور ان کا باز جسم باز میں داخل ہو گیا اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے پس اچانک فرشتہ ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنمدار ہوا اور عرض کیا یا محمد آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار بندہ بنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کیجئے پس حضور کہتے ہیں میں نے پہچانا کیے مجھے نصیحت کر رہے ہیں پس میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں پس وہ فرشتہ آسمان کی طرف ٹڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میں اس کے متعلق تم سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے تمہارا حال دیکھا تو سوال کرنے سے رک گیا جبرائیل یہ کون تھا عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اسرافیل علیہ السلام تھے جس دن سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے تب سے یہ خدا کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے کبھی نظر نہیں اٹھائی اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے ستر ہجابات ہیں اور کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس کے قریب جائے تو جل جائے لوہ محفوظ اس کے سامنے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شیعہ کا حکم دیتا ہے تو لوہ محفوظ بلند ہو جاتی ہے پس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا اور اس میں نظر کرتا ہے اور اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ میکائیل کے متعلق ہو تو میکائیل کو حکم دیتا ہے اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو یہ ملک الموت کو حکم دیتا ہے میں نے کہا اے جبراہیل تم کس کام پر مقرر ہو عرص کی ہواوں اور لشکروں پر تو حضور نے فرمایا کہ میکائیل کا کیا کام ہے عرص کیا نباتات اور بارش تو حضور نے فرمایا کہ ملک الموت تو عرص کیا روحوں کے قبض کرنے پر اور نہیں کمان کیا میں نے اس اسرافیل کے اترنے کے متعلق مگر مجھے یہ احساس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شاید قیامت کے قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور آپ نے جو میرا حال دیکھا یہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا شاید حضرت اسرافیل آپ کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہوں اسی خوف سے میرا یہ حال ہوا اس روایت کو امام بیحقی نے روایت کیا ہے پھر امام طبرانی نے ابو الشیخ نے امام بیحقی نے شعب الایمان میں بھی اسے روایت کیا ہے پھر اس کو ابو جعفر ابن ابی شہبہ جو ہے وہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں امام طبرانی اس کو تفسیر اس میں امام طبرانی بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور ابو الشیخ بھی اس کو روایت کرتے ہیں بہرحال تو کئی لوگوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب جبرائیل میکائل اور اسرافیل ہیں ان اقرب الخلق من اللہ جبرائیل ومیکائل واسرافیل کہ اللہ سے قریب ترین اقرب ترین خلق میں یہ تین لوگ ہیں جبرائیل میکائل اور اسرافیل اور فرمایا اور یہ اللہ تعالی سے پچاس ہزار سال کے فاصلے پر ہیں جبرائیل اللہ کی دائیں طرف میکائل بائیں طرف اور اسرافیل ان دونوں کے درمیان ہیں اس روایت کو شیخ نے العزمہ میں روایت کیا امام سیوتی نے در منصور میں اور اس طرح امام زہبی وغیرہ نے بھی اس کو اپنے کتابوں میں نقل کیا ہے اور یہ پچاس ہزار سال جو ہیں نا میرا بھائی اور میری بہنوں اللہ تعالی کے علم کے مطابق ہیں یہ ہمارے دنیا کے پچاس ہزار سال نہیں ہو کیونکہ دنیا کے پچاس ہزار سال تو نظام شمسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے سولر سسٹم پر ڈیپینڈنٹ ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پچاس ہزار سے کیا مراد ہے اچھا اسی طرح مشہور تابعی ہیں وہاب ابن منبہ وہ فرماتے ہیں کہ چار فرشتے جبرائیل میکائل اور اسرافیل اور ملک الموت ہیں جن کو اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں جو معاملات کے مدبر اور ان کے تقسیم کرنے والے ہیں تو اس قول کو ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اسی طرح خالد بن عمران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل خدا کے رسولوں کی طرح خدا کے رسولوں کی طرف خدا کے امین ہیں حضرت میکائل ان کے عمال ناموں کو وصول کرتے ہیں جو لوگوں کے عمال سے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور حضرت اسرافیل اللہ تعالی کے سامنے بطور دربان کے ہیں حضرت خالد بن عمران رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو بھی ابو الشیخ نے روایت کیا ہے اور پھر امام سیوتی نے در منصور میں اور اسی طرح یہ حاوی للفتاوہ میں بھی آتا ہے حضرت اکرمہ بن خالد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ارز کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون سے فرشتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے پس آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل کون سی مخلوق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے انہوں نے ارز کیا مجھے بھی علم نہیں پھر حضرت جبرائیل آسمان کی طرف چڑھ گئے پھر اتر آئے اور کہا جبرائیل افیر اور ملک الموت زیادہ عظمت والے ہیں پس جبرائیل جنگوں اور رسولوں کے وزیر ہیں میکائیل ہر گرنے والے بارش کے قطرے اور اگنے اور گرنے والے پتے کے نگران ہیں ملک الموت دریاؤں اور خوشکی میں رہنے والے ہر بندے کی روح قبض کرنے پر نگران ہیں اور اسرافیل علیہ السلام خدا اور ان تینوں فرشتوں کے مابین اللہ کے امین ہیں اسے بھی ابو شیخ نے حدیث نمبر تین سو اسی کے تحت کتاب العظمہ میں روایت کیا اور امام سیوتی نے در منصور میں اور اسی طرح یہ حاوی للفتاوہ میں بھی آتی ہے حضرت ابوش ابو الملیح رحمت اللہ علیہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کی دو رکاعت نماز پڑھی اور نماز بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پڑھی پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رکاعتیں ہلکی ہلکی پڑھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو تین مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ جبرائیل میکائیل اسرافیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار میں آپ کے ساتھ دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں اور آپ نے یہ دعا تین مرتبہ فرمائی اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا امام طبرانی نے پھر مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے اسے ابو جعلہ نے المسند میں پھر کنز العمال میں اسی طرح نسائی شریف میں ترمزی شریف میں ابن ماجہ میں اسی طرح مصند امام احمد میں اسے پھر امام بحقی پھر کشف الخفا میں ابن خزیمہ اس کو اس صحیح میں روایت کرتے ہیں کئی کتب حدیث میں جمع الجوامع میں شرح السنہ میں کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے بارال کیونکہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے خطرناک شہ دوزخ سے پناہ عظیم ہستیوں فرشتوں اور اپنے وسیلے سے طلب فرمائی ہے تو اس سے معلوم ہوا علم کے مدبرین یہ چار شخصیات ہیں اس حدیث میں ملک الموت کا ذکر نہیں ہے لیکن پچھلی احادیث جو میں نے آپ سے ذکر کی ان میں ان کا ذکر جو ہے وہ شامل ہے بارال ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر آج کے درس کو یہ اختتام پذیر کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی تاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میری گود میں تھا پس یہ آپ کے چہرے عقدس پر ہاتھ پھیرنے لگی اور شفا کے لیے دعا کرتی رہی جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا نہیں یہ دعا نہ کر بلکہ اللہ سے جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بہترین رفاقت کی دعا کر اس روایت کو کتاب الزہد امام احمد رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب الزہد ہے اس میں روایت کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی دفعہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حالات سے متعلق پھر تفصیلات جمع کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ